تو چونکہ کیا درمیان اور آپ کے درمیان حیل نہیں تھا اس لیے بلا تاخیر بین جناب زرطاج ہمایوں پریزیڈنٹ ساؤت وزیرستان ان سے التماس کنا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اضار فرمائیں جناب زرطاج ہمایوں صاحبہ آپ کی پھرپور تانیوں میں وہ یہاں پر تشریف لاتی ہیں جناب زرطاج ہمایوں صاحبہ اسلام علیکم مجھے خود بھی شوق لگا ہے کہ میرے سکیچ کرنی ہوں تو مجھے پتا نہیں تھا ماشاءاللہ میرے حسن تیرے کے نام میں اتنے براڈ مائی ڈیڈ ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے یہاں پر آنے کے لئے کہہ رہے ہیں دوسرا پاکستان کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ آپ سب ہم اب ایک ایسے بیٹ سے ایک ایسے مجھے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہر روز ہم جیسے لوگ آدھے سے زیادہ لوگ بلکہ شہیدوں جو کہ ہیں کئی بام بلاسٹ کا نشانہ بن جاتے ہیں کوئی رون اٹیک میں مر جاتے ہیں مزید کی بات ہے کہ ان کو کوئی شہید بھی نہیں کہتا بلکہ ایک سکرپ چلا دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ یہ ٹیرریسٹ ہیں اور ان کے مائے بہنیں روتی رہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہید کہنے کے بجائے ان کو ٹیرریسٹ کہہ دیا جاتا ہے تو آپ ہم سب یقین کریں جہاں پہ جہاد کرنے آئے ہیں یہ جو خواتین میرے ساتھ نام پہ آئیں یہ بھی جہاد کرنے آئیں ہیں جہاں جہاد اور جہاں جہاد اس کا مطبعہ نہیں ہے کہ ہم تلوار لکھیں گے اس کی گردنے کاٹنے شروع کریں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے تو اگر آپ سب نے اور ہم نے یہ آواز نہیں اٹھائی تو یقین کریں ہم آدھے سے زیادہ جو باقی قوم رہے گی یہ بھی شہید ہوگی اور کفن بانگ دیں جسی بات میں جوت کے حوالے سے کہوں گی یہاں پہ جب ہم ہمارے جتنے بھی پٹی آئی کے جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں وہاں پہ میوزک ہوتا ہے اور یہ ہمارے وقت کے فیرون کہتے ہیں کہ میوزک سناوی سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پینسٹ کی جنگ میں میڈم نور جہاں کے گانوں سے ہمارے بوجی بائیوں نے ایڈیا کو نہیں فتا دیا